اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سلام جدون اور آج کی سیوڈیو میں ہم آپ کو پریلانسنگ کے جو دو مین بزنس موڈل ہیں وہ بتاؤں گا میں اور وہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ دیکھیں ہمارے ہاں پریلانسنگ میں دو مین بزنس موڈل ہوتے ہیں ایک موڈل میں کلائنٹ آپ کو سرچ کر رہا ہوتے ہیں اور دوسرے موڈل میں آپ کلائنٹ کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں بلکل ڈیفرینٹ اپروچز ہیں اپورٹ میں جناب کلائنٹ آتا ہے اور آپ اس کو سرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر بازار میں کسی جگہ پہ بہت سارے پروڈٹ کے اوپر بولی لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر میزے پڑی ہوئی ہیں چیئرز پڑی ہوئے وہاں پہ بولی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ جو بولی والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ میں سو روپے میں ہزار روپے میں یہ میں بیچ رہوں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جا کے اپنا ریڈ بتاتے ہو کوئی کہتا ہے میں آٹھ سو میں خریدنے کو تیار ہو کوئی کہتا ہے میں ہزار میں خریدنے کو تیار ہو تو پھر جناب آپ اپنے بولی لگاتے ہو اور وہ چیز جو بولی جیت جاتا ہے تو اس کو چیز مل جاتی ہے یہی موڈل فالو کر رہا ہے اپورک اپورک میں کلائنٹ آتا ہے اپنی جوگ ڈسکرپشن اپنی جوگ پوسٹ کرتا ہے پوری ڈسکرپشن لکھ دیتا ہے جتنے بھی پریلانسر ہوتے ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر بیٹ مار دیتے ہیں جناب اس پر بولی لگاتے ہیں اور پھر کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کن لوگوں کا انٹریو کرتا ہے جناب کن لوگوں کو وہ جوب ایوارڈ کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ آئے اس نے کہا جناب مجھے اس قسم کی ویڈیو بنانی ہے جس کے میں پچاس ڈالر دے رہا ہوں تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹ مار دیتے ہو کہ جناب میں یہ والا ٹول یوز کروں گا میری یہ سپیشلیٹی ہیں اور آپ پروپوزل جمع کرتے ہو بہت سارے اور بھی بھی لانسر پروپوزل جمع کرتے ہیں کوئی تیز ڈالر کا ریٹ لگاتا ہے کوئی پچاس کا لگاتا ہے کوئی زیادہ بھی لگا سکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کلائنٹ ان تمام لوگوں کی جناب پروپائلیں دیکھتا ہے وہ ان کی سپیشلیٹیز دیکھتے ہیں جوب آفر سینٹ کر دیتا ہے تو یہ ہے اپور کا موڈل تو اب میں سکرین پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو اور جناب یہ تمام چیزیں آپ کو میں لائم دکھانے والا ہے اچھا دوستو اب میں اپور کے اوپر آگئے ہوں ٹھیک ہے اپور کا موڈل ٹوٹلی ڈپرنٹ ہے فیور سے اب مثال کے طور پر دیکھیں آپ کسی بازار میں جاتا ہوں وہاں پہ بولی لگتی ہے بولی میں یہ ہے کہ جناب ایک پروڈک ایک بندے نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جناب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیز میں سو ڈالر میں بیچ رہا ہوں بازار میں آپ جاتے ہو ٹھیک جہاں پہ بولییں لگتی ہیں کوئی بھی پروڈک مثال کے طور پر ایک میس پڑی ہوئے ٹھیک ہے کوئی چیئر پڑی ہوئے وہ کہتا ہے جناب یہ سو ڈالر کی میں بیچ رہا ہوں سو روپے کی میں بیچ رہا ہوں پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جناب بولی لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے جناب میں اس کو پچاس روپے میں خریدنے کو تیار ہوں اگلا کہتا ہے میں ساٹھ روپے میں خریدنے کو تیار ہوں کوئی بندہ کہتا ہے میں سو روپے کیا خریدنے کو تیار ہوں اگلا کہتا ہے جناب میں ایک سو بیس روپے میں خریدنے کو تیار ہوں سیم اسی طرح دیکھیں اپورک کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آتا ہے وہ اپنا پروڈکٹ یہاں پہ رک دیتا ہے اس طرح یہ کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ جناب میں اس کے لیے ہورلی اچھا اپور کا جو سب سے بیسٹ موڈل یہ ہے کہ اپور دو طریقے سے سرویسز آپ کو دے رہا ہوتا ہے ایک ہے پکس پرائز جوب ایک ہوتی ہورلی جوب پکس پرائز جوب میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو وہ پلائنٹ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا کام ہے یہ مجھے سو ڈالر میں کر کے دے دو یہ دس ڈالر میں کر کے دے دو اور جناب جیسی تم یہ کام پورا کر لوگے تو یہ سو ڈالر تمہارے یہ ایک موڈل ہے دوسرا موڈل اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو ایک گھنٹے کے حساب سے پیسے دے رہا ہوں گا پر ہور میں پیسے دے رہا ہوں گا ایک گھنٹے کے میں آپ کو پونٹ ڈالر دوں گا ایک گھنٹے کے میں آپ کو دس ڈالر دوں گا اور جتنے گھنٹوں میں تم اس کو کام کر سکتے ہو بیسکلی جو اپورک ہے وہ امریکن ویب سائٹ ہے اور امریکہ میں جو موڈل ہے کام کرنے کا وہ ہے ہورلی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مکسیموم لوگ تو اس وجہ سے ان کا یہ موڈل بہت زیادہ سٹرونگ ہے ان کا اپنا مسینجر بھی ہے جو اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ان کا موڈل یہ ہے اب اس والی جوب کو دیکھ لیں اس والی جوب کو دیکھ لیں پیچر جوب ہے ٹھیک اسی طرح یہاں پہ آتے جائیں دیکھیں یہ بندہ ابھی تک سو ڈالر پلس لگا چکا ہے یونیٹڈ سٹیٹ سے ہے اس کی پیمنٹ ویریفائیڈ ہے ابھی تک اس جوب پہ پانچ سی بھی کم لوگوں نے جناب اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ بندہ کیا چاہتا ہے need a data entry for applying jobs on job board on the behalf of me وہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو میڈلی ہے جو ہیں نا جوب بورٹ میں میڈلی اپلائیاں کرتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے پکس پرائز جوب ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس کے لئے سو ڈالر دینے کو تیار ہوں نو منٹ پہلے اس نے جوب پوسٹ کی ہوئے تو یہ پکس پرائز جوب ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہاں پہ جا کے جناب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں اس نے ایک آزار سے اوپر ڈالر لگائے ہوئے ہیں ابھی تک سپینڈ کی ہوئے ہیں ایجیٹ سے تولک ہے پیمنٹ ویریفائیڈ ہے یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس پرنچ کی کوئی ستاون منٹ کی آڈیو یا ویڈیو ہے مجھے اس کو ٹرنچ پر ٹرانسکرائب کر کے دے دیں یہ بھی پکس پرائز جوب ہے اس کے میں تیز ڈالر دوں گا سیم اسی طرح دیکھیں یہ والی جوب اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کو ہورلی پے کروں گا ٹھیک ہے ہورلی پے کروں گا یہ والی جوب دیکھ لیں اس کے بعد یہ بھی پکس پرائز جوب ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے نیوز لیٹر کے ڈے کیئر فری سکول کے وہ چاہیے ہیں تو یہ مختلف قسم کہ یہاں پہ جناب سارے جوبز آ رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور جناب آپ اس پہ اپلائی کرتے ہو اور یہاں پہ جا کے دیکھیں یہ بندہ پچاس ہزار سے اوپر ڈالر خرچ کر چکا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے میں سترہ ڈالر پر ہور سترہ سے پینتیس تک جناب ہو کہہ رہا ہے کہ جناب میں پیمنٹ کرنے کو تیار ہوں اگر مجھے کوئی یہ بندہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو تو آپ یہاں پہ جا کے پوری جوب پڑھتے ہو اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہو اگر وہ آپ کی سپیشیلٹیز میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو جناب آپ اس جوب کے اوپر بٹ مارتے ہو آپ اس کے اوپر بولی لگاتے ہو کہ جناب یہ میں آپ کو اس طرح کے اتنے پیسوں میں کر کے دوں گا اور جناب وہ پھر کلائنٹ جناب جو بولی جس کو جو پسند آتا ہے اس کا انٹریو بھی کرتا ہے اور ڈریکٹ بھی جوب آپ کو مل سکتی ہے دیکھیں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ وہی والی جوب ہے تو بیسکلی ان کا موڈل یہ ہے کہ یہاں پہ جوبیں آ رہی ہوتی ہیں آپ جناب جا کے اس کی ڈسکرپشن اور پورا ٹیٹل اور پوری ڈیٹیل پڑھتے ہو پھر اس کے اوپر جناب ریٹ لگاتے ہو یہ اپلائی کرنے کا پورا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ اپور کا یہ والا موڈل ہے کہ جناب یہاں پہ آپ بولی لگاتے ہو جبکہ فائیور کے اوپر آپ اپنی سپیشیلٹیز رکھ دیتے ہو اور کلائنٹ آ کے جناب وہ آپ کی سرویسز خود ہی سیلیکٹ کرتا ہے موسیقی اور جب یہ بندہ جا کے پیمنٹ کر دیتا ہے اب ان کا موڈل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کلائنٹ کو یہ بندہ پسند آگیا وہ اس سے کام لینا چاہ رہے تو یہاں پہ جا کے اس کے ساتھ کنٹیکٹ کر لے گا اور کنٹینیو کر کے جناب اس کو بائے کر لے گا اب اس کلائنٹ کے جتنے بھی پیسے ہوں گے مثال کے طور پر ایٹی ڈالر میں بات بن گئی ہے تو ایٹی ڈالر کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے اور جناب فائیور کے اسکریو میں پڑے رہیں گے یہ فائیور کے پاس پڑے رہیں گے جیسی آپ لوگوں بنا کے کلائنٹ کو سبمٹ کر کے اس کو اپروول کے لیے بیج دیں گے تو جب کلائنٹ اس کو اپروول کر دے گا تو وہ فائیور کیا کرے گا اس اسی ڈالر میں سے اپنا ٹوئنٹی پرسنٹ کمیشن کارٹ لے گا اور جناب باقی پیسے آپ کو ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو ان کا بھی یہی موڈل ہے لیکن ان کا موڈل صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی سپیشیلٹیز رکھتے ہو اور جناب جا کے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا سیم اسی طرح میں نے کہا کہ آپ اٹھے ٹائم باہر بھی یہ تو میں نے بتایا آپ کلائنٹ کے طور پر کیسے کام کر سکتے ہو اب اگر آپ ایک پریلانسر ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ یہاں پہ جا کے گگ بناتے ہو ٹھیک ہے یہ میری پروفائل ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ صرف ایک ہی گگ لگائی ہوئی ہے باقی گگ جناب جا کے میں آپ کو سکانے کے لیے انشاللہ نئے گگ بناوں گا تو پھر میں نے اپنے گگ کی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک گگ بنائی ہوئی ہے پھر میں نے کہا ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھیں مجھے اس کے اوپر اتنے اتنے جا کے جناب یہ فیڈویک آیا ہوا ہے میں نے اس کی سارے ڈیٹیل یہاں پہ جناب بتائی بھی اور پھر وہ مجھے کہے بھی رہے کہ کس کس ڈیٹ کو یہاں پہ کلکس ہوتے رہے ہیں اور میں کونسا کام کرتا رہا ہوں تو یہ گگ کیسے بنائیں گے یہ تمہیں آگے چل کے انشاللہ آپ کو بتاؤں گا تو بیسیکلی فیور کا موڈل یہ ہے کہ آپ اپنی سپیشیلٹی سامنے رکھتے ہو اپنی گگ بناتے ہو کلائنٹ آتا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہے اور آپ کی سرویسز خرید لیتا ہے سیم اسی طرح آپ جناب کسی کی سرویسز خرید بھی سکتے ہو